جس طرح بوکھا کھانے کو دیکھتا ہے کچھ لوگوں کی نظریں وہ غیر محرم کو دیکھ کے وہی حالت ان کی ہو جاتی ہے نظروں کی ذریعے سے حلاوات چھن جاتی ہے جب تو کوئی بدنظری کی چیز ہو اور تیرے دل میں اس کا اکس آ جائے صرف بیت الفلاہ کی دعا پڑھ دے جو بدنظری پہ محنت کرے گا اللہ اس کو سب سے پہلا جو صلح دے گا دل کا سکون چین تو دنیا میں سارا نم ملے گا اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا نظر سے دل کا سکون اور نور چھن جاتا ہے نظروں سے بھی رزق بڑھتا ہے اور نظروں سے رزق چھنتا بھی ہے اسلام علیکم جی میرا نام قاسم علی شاہ میرے ساتھ بڑے محترم حکیم تارک محمود ابقری صاحب موجود ہیں اور حکیم صاحب سے ہم مختلف وقت میں جب ملاقات ہوتی ہے سوال پوچھتے ہیں بڑی دنیا ان کو فالو کرتی ہے ان کے وظائف کو بھی فالو کرتی ہے اور بڑی دنیا کے لیے خیر کا سامان پیدا ہو جاتا ہے حکیم صاحب ایک ایسا موضوع اس پر میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا موضوع یہ ہے کہ آج نظر کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو گیا نگاہوں کو پاک رکھنا نظر کی حفاظت کرنا مرد کے لیے عورت کے لیے اور بالخصوص یہ مخلود کلچر ہے آپ دیکھئے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مخلود کلچر جو ہے یہ پروان چڑھا انسٹریوں میں کالوجز میں ورکل پیس پر ہر جگہ پہ جو ہے وہ مخلود آپ کو کوک ایڈیوکیشن بھی نظر آتی ہے کو کلچر نظر آتا ہے کیسے نظروں کی حفاظت کی جائے اور کیوں ضروری ہمارے جو اللہ والے تھے بڑے بڑے اولیاء صلحہ اور پھر قرآن میں بھی نظروں کے بارے میں احادیث میں بھی ان میں ایک چیز یہ ہے کہ اصل میں نظر دیکھتی ہے دماغ سوچتا ہے دل مچلتا ہے یہ مراحل سنیے گا پھر نظر دیکھتی ہے دماغ سوچتا ہے دل مچلتا ہے قدم بڑھتے ہیں قدم اٹھتے ہیں ہاتھ بڑھتے ہیں اور ہو جاتا ہے سب سے پہلے نظر نظر دیکھتی ہے دماغ سوچتا ہے دل مچلتا ہے اچھا اس پہ سب سے زیادہ جو محنت کی گئی ہے نظر پہ کی گئی ہے ماری ہاں میرے پاس ایک صاحب آئے اپنے بڑے تھے باہر رہتے ہیں تھے پاکستانی ان کے دادا گئے تھے ساری زندگی باہر رہے بیٹے کو لے آئے کہہ لے گا کہ اس کو دو دفعہ جاب سے نکال دیا گیا ہے کیوں کہہ لے گا صرف نیچی نظروں کی وجہ سے اس کا تعلق کیا ہے کہہ لے گا بہت پڑا انجینئر ہے اپنی شعبے کا کہہ لے گا اس کی نظر نیچے ہوتی ہے اگلے کہتے ہو تو ہمیں دیکھتا ہی نہیں ہمیں دیکھے گا تو پتہ چلے گا ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں کوئی دیکھے ہمیں کوئی دیکھے دوسری چیز یہ ہے نظروں کی ذریعے سے حلاوات چھن جاتی ہے حضر شیخ نے فضائل میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا پوچھا زبان کیوں نہیں چل رہی فرمایا ایک عورت مجھ سے تولیہ لینے آئی تھی اور مجھے بھا گئی تھی میں دیکھتا رہا آج وہی میرا کناہ سامنے دیوار بن کے مجھے کلمہ کروک رہا ہے نظروں کا زندگی پہ میں ایک واقعہ سنو میں نے ایک بندے کو کہا مجھے کہنے گے میرا رزق بہت ہے پریشانی ہے یہ کیا میں نے کہا تجھے آج ایک رزق بتاتا ہوں رزق نور ہے اور تجھے ایک نور بتاتا ہوں تو نور جمع کر لے تجھے رب تمنکر کر دے گا میں نے کہا صرف نظروں کی حفاظت کر اور جب تو کوئی بدنظری کی چیز ہو اور تیرے دل میں اس کا اکس آ جائے صرف بیت الکھلا کی دعا پڑھ لے ایسی چوٹ ہے ہتوڑا لگتا ہے بس ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ اچھا اس نے اس میں مشک کرنی شروع کی کچھ عرصے کے بعد میرے پاس آیا اس کا سپیلر تھا یہ جو روی بینجتے ہیں اور تیل نکالتے ہیں یہ تھا اس کا چھوٹا سا سیٹ اپ تھا اس گاؤں میں کہ اللہ اب تو عالم یہ ہو گیا ہے میرے پاس مال آتا ہے میں کر نہیں سکتا اور میں نے اتنی بڑی جگہ لے لی ہے وہاں بناتا ہے مجھے حیرت سے وہ اس کی آج تک وہ حیرت کی کیفیت یاد ہے نظروں سے بھی رزق بڑھتا ہے اور نظروں سے رزق چھنتا بھی ہے اس وقت ڈپریشن اور ٹینشن اور ہماری جو جھنجلہاٹ اکتاہاٹ اور غصے کی معاشرے میں عمومی کیفیت ہے اس کے جہاں اور اسباب ہیں وہاں بڑا سبب نظر ہے کیوں؟ نظر سے دل کا سکون اور نور چھن جاتا ہے اس سکون چھننے کا نام کو آپ پھر کوئی بیماری دے دیں کونسا ڈپریشن ٹینشن دے دیں کیسے ہی حفاظت کی جائے؟ کیا کیا جائے جس سے بندہ کئیوں کے سر کنٹرول میں نہیں ہوتا کئی ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے اور وہ جس طرح بوکھا کھانے کو دیکھتا ہے کچھ لوگوں کی نظریں یہ شاید کسی اور چیز کو دیکھ رہا ہے اچھا گمان ہو سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ماشاءاللہ اچھے گمان کی شکل میں سوال کیا دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر بدنظری ہے اس کے لئے دل ہی دل میں دعا کرنی شروع کر دیں اس کی طرف سے ہم دعا پڑھ لیں صحیح ایک تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ یہ بدنظری کا نظام ہوگا تو کلمہ نصیب ہوگا آپ پوچھیں کیسے حدیث میں میری آقا کا فرمان ہے جو بدنظری پہ محنت کرے گا کوشش کرے گا مفہوم ارز کر رہا اللہ اس کو سب سے پہلا جو صلح دے گا دل کا سکون چین تو دنیا میں سارا نم ملے گا اور آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا اور بے شمار واقعات ہیں اب جہاں بدنظری کا ماحول ہے وہاں محنت کرتا رہے ندامت کرتا رہے کوشش کرتا رہے یہ دعا پڑتا رہے اللہ شہنشاہ ہے اللہ کہتا ہے اچھا میرے بندے کر دیتا ہوں پر کوشش اور محنت ضروری ہے اچھا کیا یہ ممکن ہے آج کے زمانے میں ایک کمیونکیشن کے لیے بھی آنکھ سے آنکھ ملانی پڑتی ہے کام دور پر دیکھئے حکیم صاحب جو انسان سے انسان کا رابطہ ہے وہ آنکھ کے ذریعے تو اگر کوئی شخص جس طرح ہم نے کسی انجینئر کا واقعہ بھی بتایا کسی صاحب کا وہ سر نیچے کر کے یہ نظریں جھکائے بیٹھا ہے تو وہ اس کا جو امپریشن بنے گا وہ بڑا ایک انٹرو ورڈ اور بھٹا ہوا امپریشن بنے گا اس امپریشن کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے میں کہتا ہوں اس امپریشن کے لیے اگر مش کی جائے تو اس کے بغیر بھی ممکن ہے دیکھئے آپ دیکھتے ہیں اس لیے ہیں کہ اس کی توجہات آپ کی طرف توجہ رہے ہیں اللہ والے کیا کرتے ہیں ذکر کر کے اپنے دل کی دنیا کو پیرانی پیر شیخ عبت القادر یلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تنہائیوں کی ذکر اور عبادات اور تسبیحات میں اپنے دل کے مٹکے کو اتنا بھر یہ چھلکے اور لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا اپنا مٹکہ خالی نہ کرنا اگر میں آپ آج کے بعد مشک کر لیں میں ہی کر لوں محتاج ہوں کہ اپنے ذکر اور تسبیحات میں اتنا کرو تو میرے خیال میں دل کی توجہ اٹھا کے اس کو چوٹ ایسی لگتی ہے دلوں کو ٹکڑے کر دیتی توجہات اس کی زندہ مثال حضرت خاجہ مہیند چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بے صرف توجہ ہی دیتے تھے تو نظر کی پاکی کے لیے کوئی تسبیح پڑھنی چاہیے بیت الخلاقی دعا کبال چیز ہے ایک اور دعا ہے اللہ میں اینی اعوذ بک ایک یہ دعا ہے ایک بیت الخلاقی دعا ہے میں نے اس دعا کے اندر تاثیر پائی ہے لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے یہ بھی مسنون دعا ہے پر جو بیت الخلاقی دعا جا کے ہتوڑا مارتی ہے اس تلسم کو اس بتکدے کو اس نقش کو اصل تو نقش ہے نا تصور ہے اس کو توڑ دیتی ہے بیت الخلاقی دعا اور اس کو اگر زیادہ تعداد میں پڑھ لیں کوئی بندہ اس روگ میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس روگ سے نکلنا چاہتا ہوں بیت الخلاقی دعا کو بہت زیادہ پڑھے اس کے میں نے مشہدے دیکھے ہیں نیٹ کی دنیا نظروں کی دنیا تنہائیوں کی دنیا اور دل کی دنیا کو بندہ پاک کرنا چاہتا ہے بیت الخلاقی دعا کمال چیز ہے حقیم صاحب یہ بیت الخلاقی دعا کا مطلب بھی تھوڑا سا واضح کیجئے گا اتنی محصر کیوں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا کا فرمان ہے حضور کی حدیث ہے دوسری چیز یہ ہے آپ اس کے ترجمے میں دیکھیں بسم اللہ اللہ میں بے باس ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں میں بے باس ہوں کس ہیں میرے بندے کیا چاہتا ہے جننی اور جن جو بیت الخلا میں رہتے ہیں پاکیدا فیملی رہتی ہے اچھا ہم کہتے ہیں ہماری آنکیں نہیں دیکھتی ہیں خون کے قطرے کے اندر سائنس کہتی ہے کہ ایک کائنات ہے سرخ ضرورات ربی سیز و بی سیز پلیٹ لیس پلازما فلا 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 ہے اور اسی خون کے اندر قطرے کے اندر ہی وائرس ہے بکٹیریا ہے ڈینگی کا ہو یا کرونا کا ہو وغیرہ کائنات ہے وہ نظر تو نہیں آتی خرد بین دیکھتی ہے میرے آقا کی نظروں نے جو دیکھ لیا حق ہے اس آپ کے سٹوڈیو میں اکسیجن ہے آپ نے دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے انگریز نے اگر کہہ دیا سائنس دان نے کہہ دیا اور انہوں نے ہمارے لئے خیر کی رہیں سوچی ہیں ٹھیک ہم کہتے ہیں اکسیجن ہے اسی طرح بیت الخلا کی دعا کے اندر ایک طاقت ہے اللہ کہتے ہیں اچھا میرے بندے تو نے آپ نے آپ کو میرے سبورت کر دیا اب میں خود کر کے دکھاؤں گا اور اللہ کر کے دکھاتا ہے بندہ یقین سے کرے تواتر سے کرے اللہ کسی کی نظر ہمیں کھٹک رہی ہو پرشان کر رہی ہو یا کہہ لیجئے اس سے کوفت ہو رہی ہو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے بیت الخلا کی دعا پھر بھی پڑھنے چاہیے اس کی ایک وجہ ہے نا آپ نے آپ کو اللہ کے سبورت اللہمہ انی اعوذ بے گا ہمارے ہریں ایک صاحب تھے وہ اپنا عدالت میں درخواستیں لکھتے تھے اس وقت پانچ دس روپیف مل جاتے تھے انہیں ایک بڑے زیمدار نے تنگ کیا تو میجھے یاد ہے سائیکل پہ جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے بچاؤ 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 لوگ پوچھتے کیا ہے کہ رہے بچاؤ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اس سے بچاؤ اس کا ظلم ہے آپ کہتے ہیں اللہمہ انی اعوذ بے گا اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں میں بے بس ہوں میں دیکھ ہی نہیں سکتا اس چیز کو میں بچ کیسے سکتا ہوں مولا تیرے حبیب نے فرمایا کہ جہاں بیتر کھلا ہے وہ کتنا خوبصورت ٹائلیوں سے سجا ہوا ہے ٹھیک پر وہاں فیملی رہتی ہے ہو بس خبائش میاں بی بی ہے تو فیملی رہتی ہے اس سے جو بچ گیا اور ایک اور اچھی بات ہے فرمایا ہے جو بیتر کھلا کی دعا نہیں پڑتا مفہوم ہے شیعتین جنات کالی دنیا کالے لوگ شیعتین جنات اس کی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں پیدا ہوتی ہے اور اس کی نظروں سے وہ نکلتی ہے اس کے بولوں سے نکلتی ہے اور پھر اگلی خطرناک بات یہ ہے اس کی ایک جگہ تسکین نہیں ہوتی ہے اللہ بیتر کھلا کی دعا تو ہماری زندگی ہیں بہت بہت شکریہ بڑی نماز شاہد تینکیو